اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکے اور اگر آپ استخارہ یا رخانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپورت مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل جو جیسا کہ میاں بیوی کے لیے عمل بہت خاص عمل ہے کہ اگر تو یہ جو ہسبرن وائف کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ان سے ہے اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر فرض کریں کوئی اپنے پیارے کے لیے یا کوئی سینہ شادی کا پیغام بھیجا ہوا ہے یا وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک نایاب عمل ہے تو یہ ضرور ایک دفعہ کیجئے کہ عمل بہت آسان ہے ٹھیک ہے عمل بہت آسان ہے لیکن یہ عمل اس لیے خاص ہے کہ اگر کوئی اسی کی نظروں سے گر جاتا ہے یا اس کی نظروں میں اس کی اہمیت نہیں ہے یا اس کی عزت نہیں ہے تو اپنے اس پیارے کی نظر میں محبوب ہونے کے لیے یعنی اپنے پیارے کے نظروں میں سمانے کے لیے یا اس سے بہت زیادہ آپ کے ہمدردی اور مخبت اور پیار ہو وہ آپ کا احساس کرے تو پھر یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا جو خواتین بہت زیادہ گھر میں پریشان ہوتی ہیں لڑائی جھکڑوں کی وجہ سے ہزبین ان کی کیر نہیں کرتے یا جو بھائی اپنی بیویوں سے تنگ ہیں یا بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے کہ ہر وقت وہ گصہ کرتے ہیں یا بولتے ہیں لڑائی جھکڑ آپ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ عمل ضرور ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ جب ہزبین وائف کا یہ تھوڑا سام ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ جب آپ اس میں محبت بتے کیوں کم ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے آپ اس میں محبت جب آپ اس میں محبت اس لئے بڑھتی ہی نہیں کہ آپ ایک دوسرے کا جیسے پانی اگر کسی بھائی نے کسی کے ہزبین نے پانی پھیانا ہے آپ اگر اس کا وہ پانی جو اس کا بچا ہوا پانی پھی لیں یا اس کا بچا ہوا کھانا کھا لیں آپ کی محبت پوری دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں کی جو ختم کر سکے ماں سوائے اللہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ آپ کو کوئی دور نہیں کر سکتا کوئی جدا نہیں کر سکتا ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ چھوٹے تھے تو ان کو گوشت کھانا نہیں آتا تھا تو عاصرہ سلم پہلے خود مطلب کہ گوشت کے پیس کو کھاتے تھے اور پھر ان کو دیتے تھے کہ اس طرح کھاؤ اور جہاں سے عاصرہ سلم نے کھایا ہوتا تھا وہ وہیں سکھاتے تھے تو وہ عاصرہ سلم فرماتے تھے کہ یہاں سکھاؤ یہ طریقہ ہے تو اس سے واقعی واضحہ مثال ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے ایک تو ستر ہزار اس کے درجات بلند ہوتے ہیں ستر رحمتیں ہوتی ہیں اور ستر ہزار اس کے گناہوں کو معافی ملتی ہے اور آپسی محبت ستر گناہ بڑھتی ہے ایک بات یاد رکھیں تو آپ لوگ اس طرح کی چیزیں جب نہیں کرتے تو پھر اسی وجہ سے تو محبتیں کم ہیں کہ آج کل لوگوں نے گلاس اپنے اپنے رکھی ہوتے ہیں کھانے میں پلیٹیں اپنے اپنے ہوتی ہیں کوئی کسی کا کھانا بچا ہوا تو کیا ویسے ہی نہیں کھانا پسند کرتے ہیں یہ سب گناہ ہے گناہ ہے میرے نبی کی یہ سنتے نہیں ہیں اور جو عورت یا جو مرد یا کوئی بہن یا کوئی بھائی اس نقش کو صرف اپنے پاس رکھنا ہے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں بہنیں جو ان سے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو اپنی بازو پر باندھ سکتی ہیں اگر آپ بازو پر نہیں باندھ سکتی تو جو آپ کے استعمال شدہ کوئی بھی چیز ہو جیسے آپ نے کسی ٹیشو کو ہاتھ لگایا ہو کسی کاغذ کو آپ نے ہاتھ لگایا اس کے اندر نقش کو حفاظت سے رکھ سکتی ہیں تو آپ کا کام اس طرح میں یقین مانیں کہ جو خواتین جو گھروں میں پریشان ہیں اپنے ہسپنڈ وائف کے مسئلے سے تو وہ الحمدللہ یہ عمل کریں انشاءاللہ اپنی شوہروں کے نظروں میں اتنی زیادہ موتبر اتنی زیادہ عظیم اور اتنی محبوب ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ میرے پیارے بہنوں بھائیوں دیکھیں محبتوں کی کمی ہیں آپسی محبت پیار ہو تو رزق بھی آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لڑائی چگڑا نہ ہو محبت ہو چاہت ہو تو اس گھر میں رزق کی مقدار جو وفر انسان کی جب گھر میں محبت چاہت ہو اور رشتوں میں ایسے تفرقات نہ ہو تو پھر ایک دروازے سے نقوست چلی جاتی ہے اور خوشی اور محبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور جہاں پر لڑائی چگڑا ہوتا ہے تو وہاں پر غربت جو ہے جو آنا شروع ہو جاتی ہے گھر میں نہ چاہ کی بدمزگی بے سکونی آ جاتی ہے فرشتے لانت کر کے اس گھر سے چلے جاتے ہیں تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں محبتوں سے چاہتوں سے آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ کو چاہت اور محبت اور آپ پاس میں ملنے جلنے والے کیوں عمل بتاتی ہوں کیونکہ اس چیز کی کمی ہے اس چیز کی کمی ہے میں نے بہت کیونکہ میرے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں دنیا آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ کس وجہ سے پریشان ہوتے کیا آپ سے محبتیں نہیں ہوتی آپ محبتوں کی کمی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اس وجہ سے آپ سے محبت کو جو ہے بلند کرنے کے لئے میں آپ کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ عمل بتاتی ہوں اسے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دوام میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے